کیونکہ جب میں دیویاں ہوتے ہوئے بھی آج یہ پیسے کمارا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں وہ مطلب ایک سامانے انسان ہوتے ہوئے وہ کیوں نہیں کر سکتے ایک انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب تو تینوں کو ملا کر کے پر منت کی کتنی ارنی ہو جاتی تو دلو دادا جیسے کہ آپ نے اپنا یوٹیوب ہے انسٹاگرام کے اوپر میں نے دیکھا کئی ساری جگہوں پر کافی آپ کی ویلز وغیرہ وائرل ہوئی آپ نے یہ اس چیز کو کیسے سٹارٹ کیا اور ان کے بارے میں کچھ بتاؤ شروع آج سے بتاتا ہوں میں آپ کو میں پہلے کے آئے کی میرے کرانے کی دکان تھی ٹھیک ہے وہ میں نے چار پانچ سال اس میں خود کی تھی چلائی ٹھیک ہے پھر اس میں بھی اتنا سکسیز ملا نہیں کہاں پہ تھی کرانے کے دکان پہلے میرے گھر کے اندر ہی تھی آچھا گھر کے اندر ہاں پھر میں اس کو بڑھا کے چورائے پہ لے کے گیا ٹھیک ہے گاؤں کے چورائے پہ ہاں چوا چورائے پہ وہاں بھی میں نے چار سال دو تین سال وہاں چلا لی سمتھنگ تو پھر کرو نکال آ گیا تھا تو کافی دکان بند رہ گی تھی دو تین مہینے تو اس کے پاس وہ بھی میں نے بند کر دی پھر میں نے ایمیتر کا کام کیا یہیں گاؤں میں تو سیکنڈ لوگ آ گیا لوگ ڈاؤں دوسرا لوگ ڈاؤں لگا اس میں بھی وہ بند ہو گیا تو میرا ایک دوست ہے پرکاس سونے اچھا اسے کیا کہ اس ٹائم تھوڑا یوں نولیج تھا یوٹیوب کا مجھے مجھے نولیج تھا نہیں کہ بھائی یوٹیوب پہ پیسے ملتے ہیں پیسے کا تو اس ٹائم بھی بنا پتہ ہی نہیں تھا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کچھ اس نے ساری ایڈیٹنگ اس کو آتی تھی میرے کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا تو یہ ہے میرے پاس اس کے بھائی چلو اپن یہاں کھیت میں تو اپن کچھ ویڈیو وغیرہ بنا کے آتے ہیں تو پہلے تو میں کہا چلیں گے مجھے یوں لگتا تھا کہ نہیں مجھے شرم آتی تھی اچھا شرم آتی تھی کام کرنے میں ایسا لگتا تھا کیسے بناوں گا کیا کروں گا کیونکہ ایک تو میری ہائٹ چھوٹ تھی اچھا خود ایسا ہے من میں خود کوئی لگتا تھا تھوڑا ویگ نیس کہ لوگ ہنسیں گے بلکل تو یوں تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا گیا ہے تو کچھ پوجیٹیو سوچ کے چلتے ہیں بڑیا چلے گا چلتے ہیں ہم ام ہم 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 تین جنیں گئے تھے موبیل سے ہی شوٹ کیا تھا ہم پھر وہ بھی ویڈیو اس ٹائم بھی ہمارے مدلب ڈالتے ہی میں مجھے پانچ سو view آگے تھے اچھا اسی ٹائم اسی ٹائم ہم ہم تو بڑیا رسپنس ملا تھی ہم دیلے دیلے کر کے کر کے یوں آگئے ہم پھر اس کے بعد میں گیا جودپور اچھا لوگئنڈر شنگ گھروا کر کے اپنے پنکس سرما کے ساتھ میں کومیڈی بناتی تھے تو انہوں نے میرا کوئی ویڈیو دیکھا میں نے ان کو مجھے بھی کیا ہے کہ کام کی تلاش دی کچھ بڑا بڑا کیمرے کے آگے ویڈیو بنا کام کرنے کا تو پھر میں گواں گیا میں نے بھی وہاں دو تین مہینے کام کیا پھر اس ٹیم بھی مطلب یوں مجھا نہیں آرہا تھا زیادہ جو چاہیے وہ ملنی رہا تھا ایسا کچھ لگ رہا تھا ایک تو خود کا ہونے تھی خود کا وہ ہونی رہا تھا کسی کے ساتھ میں ملتے کام کرنا ہے وہ میرے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ خود کے باست خود ہی ہو تو ایک بڑیہ رہتا ہے وہ والی فیلنگ لانی تھی پھر وہاں سے میں واپس آ گیا ادھر پھر یہاں پر مجھے نیمار آم جی ملے نیمار آم جی ان سے میں ملا بات بات کری تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آجا نا ہم ویڈیو بنائیں گے کیسا پبلی کا ریسپانس ملتا ہے تو ہم نے ویڈیو بنایا تو پبلی کا بڑیا سپورٹ ملا دھیرے دھیرے ہم نے ریلے بنانی شروع کی تو وائرل ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی تو آج مطلب میں میرا نام ہے تو ٹیلنٹ تھا میں میں مجھ میں اور نیمار آم جی نے مجھے اپنے چینل پر کام دے کے میرے ٹیلنٹ کو آگے بڑھایا سپورٹ کیا ہونے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس سے زیادہ لوگوں تک بلکل پہنچ سکے اگر پلیٹ فارم مجھے نہیں ملتا تو مجھے ٹائم کبھی لگ جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا بلکل اور ہو سکتا ہے میں آ بھی نہیں سکتا کیونکہ ٹھک بھی جاتا کہ بھائی ویڈیوز جان نہیں آ رہے ہیں دیکھتا ہے وہ ایسا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اس لیے نیمار آم کے ساتھ آنے سے میں موٹیویٹ ہوا دی موٹیویٹ بھی نہیں ہوا اور جیسے کہ آپ نے کہا جیسے آپ نے ویڈیوز بنانے سٹارٹ کی جیسے آپ نے کہا میرا شریر ایسا ہے تو لوگوں نے کچھ مزاک وغیرہ بنایا ہے اس چیز کا پہلے پہلے تو میں جاتا تھا ہاں ترنبار تو لوگ دیکھ کے ہنستے بھی تھے اچھا تو کہ دیکھ دیکھو یہ جا رہا ہے تو اس ٹھوڑا پھل ہوتا تھا لیکن وہ چیرے پہ ہم نہیں لاتے تھے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو لگتا تو ہے ہی کہ لوگ آجتے ہیں تو برا تو لگتا ہی ہے پھر اس لیے میں تھوڑا مطلب سارو جنہی کس تانوں پر جیسے ہوتے ہیں نا سادھی کم جانا مجھے ہی ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں پھر لوگ دیکھتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس لیے میں کم ہی جاتا تھا اور اب وہی لوگ اگر ملتے ہیں تو کیسا اب پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مطلب میں نے کمجوری ہے لوگ مجھے مجھے ہستے تھے آج وہی پھوٹو کھنچوانی کے لیے سامنے سے آگے آکتے ہیں بلکل بلکل اس شریر کا آپ نے اپیوک کی عمل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو یوز کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے سو اپنے سوچ پہ نربر کیسا سوچتا ہوں بیٹھ جاتا ہے اندر لوگوں کے بیچ میں نہیں آتا ہے خود ہی سوچتا ہے اپنے اندری کے بھی میں نہیں کر سکتا ہوں تو تو پھر اس کا کون ساتھ دے گا بلکل خود وہ خود اپنا ہی ساتھ نہیں دے پارا تو کون ساتھ دے گا اور دوسری بات کریں جیسے کنٹینٹ وغیرہ بناتے ہو تو موبائل وغیرہ جیسے کہہ رہے ہو ایڈیٹنگ ہوئی یا اس طریقے کی چیزیں وہ کس طریقے سے کرتے ہو ایڈیٹنگ ہم شروع سے ہم ویڈیو کیامرہ میں سوٹ نہیں کرتے تھے موبائل موبائل سے اس ٹائم ہمارے پاس خاص موبائل بھی نہیں تھا نورمل کیامرہ والا موبائل تھا اس سے سوٹ کیا پھر لگا کہ بھائی ہاں تھوڑا بڑیا لانا چاہیے لانا کیا چاہیے اس میں اس میں بھی ہمارے بہت مادہ پھوڑی ہوتی تھی کہ وائس اچھی نہیں آتی تھی کھولے میں ابھی جو تیز ہوایں چلتی ہے بلکل وہ موبائل میں آتی تھی تو اس کے لئے ہم نے کیا کہ ایک الگ موبائل آر رکھتے تھے جو جیب میں ڈال کے الگ وائس ریکوڈ کرتے پھر اس کو گھر آکے وائس کو اور ویڈیو کو میچ کرواتے تھے جو کہ بہت مشکل دو دن لگ جاتے تھے ویڈیو ایڈیٹنگ میں تو میرا دوست وہ پرکاس وہی کرتا تھا میں کرتا نہیں تھا میرا ہمارا کام تھا کھالی ویڈیو بنایا پھر گھر آجا تھا وہی ایڈیٹ اسی کا چینل تھا میرا اس ٹائم چینل بھی نئی تھا اچھا اسی چینل کے اوپر ڈالتے تھے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بھائی اس پہ یہ مونیٹائز ہوتا ہے ایسا کچھ پتا ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں تو کھالی منو رنجن کے لئے ٹائم باس ہو جائے بھی لوگ ڈاؤن تھا پھر ہی بیٹھے تھے کر رہی کیا اور پھر ایک وہ جیسے ہم ریل بھی بنا تھے دیسات میں ریل وائرل ہوتی لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اس میں ریل بھی بڑیا ہوتا کہ یہاں بھائی میری ریل وائرل ہو ریل سب سے پہلی ریل کون سی وائرل ہوئی میری ریل تھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کو ماروڑی میں کیا کرتے اچھا تو میں نے اپنی انداز میں کہ آگی مرین جالرکے نیڑی نیڑی چپے اچھا وہ ریل وائرل ہوگی وہ تو مطلب میں ایسے ہی مجاگ مجاگ میں بنایتی بار ہی بنایتی تو وہ ریل وائرل ہوگی مطلب دلی تک میرے دوستیں ان کا فون آنے لگیا کہ بہت بڑیا بنایا تو نے بہت بڑیا اس کے بعد مجھے بھی یوں لگا کہ ریلز میں بھی اپن کو انٹریسٹ لینا چاہیے لینا چاہیے دیرے دیرے اس طریقے سے اور باقی جیسے ابھی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہو کنٹینٹ دھوننا ہوا یا اس طریقے کئی لوگ کہتے ہیں کنٹینٹ نہیں ملتا یہ نہیں ہوتا تو یہ بہانے ہیں یا پھر اپنے آپ بن جاتا ہے کیسے بہانے تو وہ جیسے بنانے والے پر نیر پر کر کے وہ اس کو کیسا کنٹینٹ چاہیے ہم تو ویڈیو بناتے ہیں ایک دم سنسکاری ساپ سترے تو اس میں ہم مطلب پرانا کلچر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے گھر میں رات دن پتی پتنی کے بیچ جو آسی مجھا چلتا جیتا ہے بات چیت ہوتی ہے اس کی سادھی ہوئی ہوئی ہے کوئی سالہ آ جاتا ہے کوئی اس کا واہی آتا ہے کوئی بھانے جائے تو اس طرح ہم کے کیریکٹر لے کے اس کو ہم مجھا کی آنداز میں ویڈیو بنا کے پیس کرتے ہیں تو اس طرح میں جیسے پیسے کا جیسے بات میں پتا پڑا کہ یوٹیوب وغیرہ پہ پیسہ ملتا ہے فیس بک پہ پھر اس کے بعد گھر والوں کا کیا رسپونس تھا یہ چیز جب کرنا سٹارٹ کری تھا گھر والوں کا تو رسپونس اچھا ہی ملا میں نے ان کو سمجھا ہے کہ دردیر یوں گھر والے ساتھ چلتے تھے جیسے بھائی ہے تو بار پبلک میں جاتے وہ پوٹو وغیرہ لیتے تو ان کو بھی اچھا لگتا تھا کہ یہاں بھائی میرا بھائی ہے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو بھی ایک پراؤڈ فیل ہو رہا تھا جیسے جیسے ان کو پتا چلا تو انہوں نے ہاں سٹرٹنگ میں تھوڑا لگے کہ بھائی یہ ویڈیو بنا رہا ہے کچھ نہیں ان کو سمجھا ہے کہ یہ دیرے دیرے یوٹیوبر بنیں گے تو پیسے آئیں گے اور اس ٹائم ہمیں کیا لگتا تھا کہ جیسے ایڈ آتی ہے تو ایک ایڈ کا ایک ڈالر ملتا ہے